اسلام علیکم میری پیاری سی فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں بینگن کا بھٹا میں نے بینگن لی ہے ان کو کٹ کی ہے ان کو دیکھا ہے چیک کی ہے پہلے اور پھر میں نے ان کو تیز آنچ پہ رکھ دی ہے پکنے کے لیے یہاں پہ ان کو اچھی طرح سے پکاؤں گی پہلے ان کا چھلکہ بلکل جل جائے گا بڑا سمبت سا اور بڑے مزدار سا وہ ایک ریسپی بڑے مزدار سی تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں بھی اچھی لگے گی ٹرائی کیجئے گا اس کو میں نے یہاں رکھ لیا دھوکے اچھی طرح سے کٹ لگا کے بیچ میں سے چیک کیا تھا پہلے ابھی یہ میں نے کافی سارا پیاس کاٹا ہے اس کو میں نے رکھا ہے ابھی چولے پہ پکنے کے لیے آئل ڈالا ہے بیچ میں ابھی اس کو پکاؤں گی یہاں میرے بینگن ہو چکے ہیں تھوڑے سے اور تھوڑے سے رہ گئے کر رہی ہوں ابھی تھوڑے سے رہتے ہیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ لیے لیے لسن ادرک اور ہری مرچی اور بیچ میں میں نے دو چمچ نمک ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے ڈالیں آپ نے جتنا یوز کرنا ہے اس کو پیس لوں گی اچھی طرح سے پیس لیں پیسنے کے بعد پھر مسالہ بھونیں گے ہم مسالے میں ڈالیں گے ہری مرچی میں نے اپنے آج اس کو جتنی سپائیسی مطلب ہم لوگ سپائیسی کھاتے ہیں تو اپنے حساب سے سپائیسی رکھتے ہیں آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی سی اور سمپل سی ہے اتنا اس میں کوئی وہ نہیں ہے پیاس کو میں ہلکا سا بھون لوں گی ہلکا سا بھون چاہے گا ہلکا سا گولڈن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے اپنا لسن ادرک یہاں میں نے لسن ادرک اور جو ہری مرچی پیس سی بھی تھی ہری مرچی جو میں نے پیس سی تھی پیس کر رکھی بھی وہ ایٹ کر لی ہے اب اس مسالے کو اچھی طرح سے بھونے میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا تو وہ برطن گھومے جا رہا تھا چولے میں اتنا ڈب میں نے کہا کہ انگیری نہ چاہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا پیاس کو ہم نے زیادہ گولڈن نہیں کرنا بلکل لائٹ سا کرنا ہے تاکہ کیا نامیں بلکل بھنا بھی اچھا نہیں یہاں میرا بھنگن اچھی طرح سے پک چکے اب ان کو اتار لوں گی میں تھنڈا کروں گی یہاں میں نے کافی سارے ٹماٹر کٹیں تو یہ میرا ہو چکا ہے لسنہ تک بھی بیچ میں بن چکا ہے پیاس بھی تھوڑا سا نرم اور ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے ٹماٹر ایٹ کر لی ہے اب ان کو بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے بڑے ٹماٹر اس لئے کار کے ڈالتے ہیں کچھ لوگ بلکل بارک ڈالتے ہیں میں بڑے اس لئے ڈالتے ہیں کہ بڑے جلدی گھل جاتے ہیں بارک جو ہوتے ہیں ان کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ یہاں پر میں نے مرچی ڈالی ہے وہی پہلے بھی آپ کو گیا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو اچھی لگیا آپ اپنی ڈالیں تو یہاں میں نے ایک چمچ کٹی وی اور آدھی چمچ پیسی وی اور یہ میں نے سوکہ دھنیا ڈالا ہے ساتھ میں اور اس ساتھ میں میں ابھی تھوڑی سی ہلدی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی آپ اپنے حساب سے جتنے آپ نے مثالیں رکھنے آپ اس کے حساب سے ایڈ کرنے نمک میں نے پہلے ڈال دیا تھا جب میں لسن ادرک پیس تھی ہوں تو میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں نمک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لسن ادرک بھی صحیح سے پس جاتا ہے اور نمک بھی ساتھ میں ہو جاتا ہے تو میں پہلے ہی ایڈ کر لیتی ہوں یہاں میرے بینگن بھی ہو چکے ہیں ان کو میں تھوڑا سو ٹھنڈا کیا ہے چھلکا اتار لیا ہے بینکا اچھی طرح سے اوپر سے ان کو بالکل صاف کر کے چھلکا اتار لیا تھا ہلکا ہلکا سا رہ جاتا ہے آپ چاہے کتنی بھی کوشش کریں ہلکا ہلکا رہ گیا تھا تو ابھی ٹرائے کریں اس کو میں نے پیس لیا تھا بلکل باری ویسے پیسنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں نے پیس لیا تھا یہاں میرا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں مسالے میں ایڈ کروں گی اپنے جو چھیلیں ہیں میں نے بینگن چھیل کے ان کو پیس لیا تھا ابھی یہ میں نے اپنے بینگن ایڈ کر لیا ہے بینگن ویسے آنکھ پہ ہی پک جاتے ہیں تو یہ میں نے ابھی بینگن اپنے پیس کے تو یہ بھی ایڈ کر لیا ہے بیچ میں آپ اس کو روٹی کے ساتھ روٹی چٹنی کے ساتھ بھی کھا ساتھ بڑا مزے کی لگتی ہے چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے سپائسیز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنے آپ کو اچھے لگیں یہاں میں نے اس کو بھون لیا ہے میرے گھر میں تو اس طرح پسند کیا جاتا ہے تو یہاں یہ بھون چکا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے یہ بھون چکا تو پھر ابھی میں آپ کو اس کو آخر میں دکھا دیوں میں نے پلیٹ میں نہیں ڈالا تھا میں نے کڑائی میں ہی اوپر سے دھنیا ڈال کے تو ایسی کر لیا تھا ٹائم نہیں تھا بچے بہت شور کر رہے تھے بچوں نے ٹیشن جانا تھا تو اس لیے لیٹ ہو رہا تھا بس جلدی سے میں نے پھر اس طرح نہیں کر کے میں نے کہا آپ کو اس طرح نہیں دکھا دیتی ہوں یہ اس کا لکھ ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ کو بھی پسند آئے گی بہت سمپل سی ریسیپی یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پیس اللہ حافظ پھر ملتے ہیں